اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک سیٹ ہے پنجاسی دیروہ تین بورڈ ہے اور انتالیس دن کا پینل ہے یہ تیسے انتالیس دن کا پینل تقریباً ان کا سافر ایک ہوتا ہے اور چالیس کے بعد پھر دوسرا سافر ہوتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سپلائی ہے اس کی یہ خراب ہے سپلائی جل گئے تو اس کی جگہ ہم بارہ وٹ سپلائی لگائیں گے تو وہ کس طرح لگائیں گے اس کے لئے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ویڈیو کو پورا دیکھ کے آپ نے پھر بعد میں سمجھنا ہے کیونکہ آپ کمیٹس میں پھر پوچھتے ہیں یا ویڈیو پھر پوچھتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ کام نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے پھر مجھے بھی پریشانی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے دیکھ لیا اس کی جو مین ایفیٹی ہے پاور سپلائی میں انپوٹ والی وہ بھی جلی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایس ایم ڈی بھی جلے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے پہلے کام کرنا ہے یہ آوٹ پوٹ کے جو ڈائیوڈ ہے یہ ٹرانسسٹر کی طرح یا ایفیٹی کی طرح ڈائیوڈ ہوتے ہیں یہ آپ نے چیک کرنے ہیں یہ ڈائیوڈ اگر میٹر پہ شارٹ آئے تو آپ نے چینج کرنے ہیں اگر ٹھیک ہیں تو پھر یہی رہنے دیں اس کے علاوہ اس کی جگہ آپ دوسری ڈائیوڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس پہ میں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھیں کیونکہ آپ اکثر پھر دوسرا بورڈ ہوتا ہے تو آپ کے لئے مسئلہ ہوتا ہے تو تقریباً کانسپٹ سب کا ایک جیسا ہوتا ہے سب ایک جیسے تقریباً ہوتے ہیں تو یہ ڈائیوڈ جو ہے یہاں پہ یہ ڈائیوڈ آپ نے لگانا ہے اگر یہ والا خراب ہے یہ جو ایس ایم ڈی ڈائیوڈ ہے یا ٹرانسسٹر ہے یہ اگر خراب ہے تو اس کی جگہ آپ نے یہ لگانا ہے اس کے علاوہ یہ کپیسٹر جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ کتنے وولٹ ہیں اگر یہ ساؤ وولٹ ہے یا ساؤ وولٹ سے اوپر ہے تو یہاں پہ بارہ وولٹ کی سپلائی کام نہیں کرے گی یہ کپیسٹر ایک 25 یا 35 وولٹ کا ہوتا ہے تو اس کی جگہ بارہ وولٹ کام کرتے ہیں یعنی کہ اس ڈائیوڈ پہ بارہ وولٹ ہوتے ہیں اس پہ تقریباً وولٹ زیادہ ہوتے ہیں تو کپیسٹر اگر 50-60 وولٹ تک ہے تو آپ کا جو بارہ وولٹ ہے یہ دونوں پہ کام کرے گا یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ کے 35 وولٹ ہے اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ تو 35 وولٹ آتے ہیں اور 12 وولٹ پہ کیسے بیک لائٹ آن ہوں گی تو بیک لائٹ آن ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میرا کام ہے اور میں نے کافی بار یہ کام کیا ہے تو ویڈیو تو کسی ایک آدھ لیڈی پہ بناتے ہیں لیکن کام میں نے کافی پہ کیا ہے کافی پہ یہ سپلائی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیوڈ آپ نے دونوں ڈائیک کر دینے ہیں یعنی ان کو ایک کر دینا ہے کیونکہ بارہ والٹ ہم نے دونوں کو دینے ہیں ایک ساتھ تو ان کو آپ نے جم پر کر دینا ہے تو کنیکشن کیس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں سارا بتاتا ہوں تو آپ نے صرف ویڈیو کو بس غور سے دیکھنا ہے اور اس کے جو ریزولیشن ہے وہ آپ نے زیادہ کرنی ہے اگر آپ کا نیٹ کا مسئلہ ہے یا ڈیٹا کا مسئلہ ہے تو یہاں پہ آپ نے آرت لگا دینی ہے اور ڈائیوٹ پہ آپ نے پلس والی تار گرم تار لگا دینے ہیں تو میرے پاس بیٹری موجود ہوتی ہے یو پی ایس والی ساتھ تو میں یو پی ایس پہ اکثر چیک کر دیتا ہوں کہ یہ اوکے ہے یا نہیں ہے تو یو پی ایس پہ میں آن کر کے چیک کرتا ہوں اس کے بعد اس پہ سپلائی لگائیں گے تو آپ کے پاس اگر ایکسٹرا بارہ وولٹ ہے تو آپ اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کی جو ایل ایڈی ہے ریموٹ والی یہ جل گئی ہے اور اس کو آپ نے آن کر دیا تو یہ بلکل آن ہو گیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی بیک لائٹ دیکھ رہے ہیں تو میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں خود چیک کرتا ہوں کہ یہ کام اوکے ہے یا نہیں جب اوکے ہوتا ہے تو بعد میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں نے سارا چیک کیا ہے پینل بھی اوکے ہے بیک لائٹ بھی اوکے ہیں سب کچھ اوکے ہے تو یہ دیکھیں یہ بیک لائٹ جال رہی ہے تو اس کا ریزلٹ بلکل اوکے ہے آپ نے اٹینشن نہیں لینا اس کے بعد جب ہم سپلائی لگائیں گے تو اس کے بعد وہ بھی میں آپ کو سارا بتاؤں گا دکھاؤں گا کہ سپلائی پہ بھی یہ آن ہو رہا ہے اور یہ سپلائی آپ نے بارہ وولٹ ایڈاپٹر لے لینا ہے جو تین چار امپیر کا ہو یا اگر آپ کو مارکیٹ سے پل آؤٹ کوئی سپلائی مل رہی ہے تو آپ نے وہ لے لینی ہے یہ دیکھیں یہ سٹینڈ بائی پہ بھی جاتا ہے اور آن آف ہوتا ہے یہ سیٹ بالکل اوکے ہے تو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آتی رہی گی تو یہ والی سپلائی ہے یہ یہاں پہ مجھے مل گئی ہے تو آپ کوئی بھی سپلائی لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اسی طرح کی ہو کوئی بھی سپلائی ہو جو آپ کو مارکیٹ سے ملے تین چار امپیر کی پانچ امپیر کی تو یہ جیک جو پرانا بورڈ ہے اسے نکال کے اس کے ساتھ ایسی جو وائر ہے وہ آپ نے کنیٹ کر دینے ہیں تو یہ ویڈیو تو بہت لمبی ہوتی ہے تقریباً چالیس پچاس کنیٹ کی یا ایک گھنٹے کی لیکن میں تھوڑا سا شارٹ کر کے کٹ کر کے آپ کے لیے کہ آپ بور بھی نہ ہوں اور کچھ سیکھ جائیں تو اس طرح آپ نے پاور والی کتار جو کہ سپلائی والی ہے مین دو سو بیس والی وہ لگا دینی ہے اس کے بعد اس کے وولٹ آپ نے چیک کرنے ہیں جس طرح میں چیک کر رہا ہوں کہ یہ وولٹ کام زیادہ نہ ہوں اور خاص کر آپ نے پلس اور منس کا خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ وولٹ پورے ہیں تو جب اس کو ہم لگائیں گے پھر بھی چیک کریں گے کہ جب لیڈی آن ہو تو یہ بارہ وولٹ اپ ڈاؤن ہوتے ہیں یا نہیں یعنی کہ اس پہ لوڈ آتا ہے یا نہیں وہ سارا میں آپ کو اس میں بھی دکھاؤں گا اور آپ نے خود بھی چیک کرنا ہے اگر بارہ وولٹ پہ لوڈ آتا ہے اور وہ کم ہوتے ہیں تو آپ نے سپلائی کوئی دوسری استعمال کرنی ہے کیونکہ پھر ایسے نہ ہو کہ لیڈی بلنک کرے یا سٹینڈ بھی پھی جلی جائے تو یہ دو تارے ہم نے نکال دینی ہیں یہ اس کے ساتھ اپنے جو پہلے سے آ رہی ہیں تو وہ ہم نے ہٹا دینی ہے اس کے علاوہ اس لیڈی کے بارے میں میں نے کافی ویڈیو بنائی ہیں جو کہ بارہ وولٹ پہ آن ہوتی ہیں اگر آپ کا مارڈل کوئی دوسرا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا بورٹ اس طرح کا ہو بلکل سیم ٹو سیم ہو کوئی دوسرا بھی ہو تو آپ نے صرف آئیڈیا لینا ہے باقی کام آپ نے خود کرنا ہے یہاں پہ آپ نے آئیڈیا لینا ہے کہ یہ بارہ وولٹ پہ آن ہوتا ہے تو آیا میرا بورٹ بارہ وولٹ پہ آن ہوتا ہے یا نہیں کہاں پہ کنیکشن دینے ہیں اسی طرح جو اس کے کنیکشن ہے آپ نے اس سے صرف آئیڈیا لے کے کیونکہ ہر بورٹ آلیڈہ ہوتا ہے تو یہ میں نے اس پہ بارہ وولٹ کی تارے لگا دی ہے اور اب اس کو میں کرنٹ دیتا ہوں تو آپ وہ دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹینڈ بھئی پہ آ گیا ہے سٹینڈ بھئی پہ وولٹ آپ دیکھیں یہ بارہ وولٹ پورے ہیں تو اس کو بعد ہم آن کر دیں پھر وولٹ چیک کر دیں یہ دیکھیں اس کو میں نے آن کر دیا اور وولٹ آپ دیکھ رہے ہیں وولٹ بالکل اسی طرح ہے کوئی بھی وولٹ میں کمی نہیں آ رہی کیونکہ یہ بورڈ بالکل لوڈ نہیں رہے اور اس کے بیک لائٹ بھی تقریباً پچاس چالیس وڈ کے ہیں تو وہ بھی لوڈ نہیں لے رہے تو بالکل آسانی سے اس پہ آن ہو جاتا ہے اور ایلی ڈی اوکے ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ وہ چار پانچ سو میں بالکل جو پرانا بورڈ ہے لوک اکثر اس کی وجہ سے بورڈ پھینک دیتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ بورڈ جو ہے میں نے پانچ وائر ویل سپلائی بھی آن کیا ہے کوئی آن ہوتے کچھ نہیں ہوتے تین وائر پہ بھی کیا ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے چینل پہ جائیں آپ کو کافی ویڈیو ملیں گی جو ہیلپ فول ہے آپ کے لئے اور اگر آپ کام سیکھ رہے ہیں تو آپ میری ویڈیو ضرور دیکھیں آپ میرے چینل پہ ساری ویڈیو دیکھیں سارے آپ کے فائدے کے لئے ہیں انشاءاللہ آپ ایک میکینک بن کے آپ میرے چینل سے نکلیں گے تو آپ نے میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہے اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ شیئر نہیں کرتے لائک نہیں کرتے یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا تو بار بار آپ کو نوٹیفکیشن بھی ملتی رہیں گے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تو فیس بک پیج بھی آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے وہاں پہ آپ کو فری میں میں ویڈیو آپ کو سکھاؤں گا اور کام سکھاؤں گا اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ ویڈیو آپ نے شیئر کرنی ہے شیئر ضرور کرنی ہے کیونکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے ہمیں بھی آپ نے فائدہ دینا ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں میں آپ کو اس کا دوسرا سیٹ دکھا رہا ہوں اس کو سیٹ کر کے بند کر کے تو آپ کو دوسری سیٹ دکھا رہا ہوں کہ اس کے سکرین کس طرح نظر آ رہا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں ساتھ موجود ہوں آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو میں پوچھ سکتے ہیں میری دوسری ویڈیو میں ویڈیو میں موجود ہے آپ وہ یہاں پہ پھر ویڈیو نمبر مانگتے ہیں آپ دوسرے ویڈیو میں جائیں وہاں پہ ویڈیو میرے پرانی ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو نمبر پڑا ہے تو آپ وہاں سے مجھ سے میسیج کر سکتے ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تینک یو اللہ حافظ